السلام علیکم لاؤس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پیڑی فیل نووی سسٹم کیا ہوتا ہے سینٹر نووی سسٹم کیا ہوتا ہے کس طرح سے بان رہا ہے اس کی مین مین جو ہیں وہ پوائنٹس وہ یہ تھے انوٹمی ہم نے زیادہ اس کے اندر ڈسکس کی تھی اب جو سینٹر اور پیڑی فیل نووی سسٹم کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا سٹرکچر بھی بناتا ہے اور جس پر جو اس کا فنکشن بھی پرفارم کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ نیورون ہے نیورون کے تین مین پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈینڈرائٹ دوسرا ہے نرف سیل یا پھر ہم اس کو سیل بارڈی بھی کہتے ہیں سوما بھی کہتے ہیں اور تیسرا ہے ایکزون اب اس کے اندر یہ ہے اس کا نیوکلیس اس کو جو سیل ممبرین کور کارڈی ہوتی ہے اس کو نیورو لیمہ کہتے ہیں اور اس کے اندر جو سائٹو پلام ہوتا ہے اس کو ہم نیو نیورو پلام کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک سیل ہوتا ہے نرف سیل اس کی ہوتے ہیں ڈینڈرائٹ اس کے جو ایکزون ہوتا ہے ایکزون کا جو ٹرمینل ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس طرح سے سائنیپس بنا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی اس طرح سے سیل بارڈی ہوتی ہے اور اسی طرح بلکل یہاں پہ کسی اور نرف سیل کی یہاں پہ سیل بارڈی ہوگی اور وہ پھر اس طرح کر کے بنا رہی ہوگی سائنیپسس اور پھر یہ اس طرح سے آگے سے پھر اس کے دوبارہ سے اس طرح ایک زون کے ٹرمینل لائے گا اور وہ پھر کسی اور سے بنائے گا اس طرح یہ کنیکشن جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں سائنیپسس کے ثرو یہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتے ہیں انہیبیٹری بھی ہوتے ہیں ایکسائٹیٹری بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم بارڈی کی بات کریں تو بارڈی کے اندر زیادہ تر ایسی ٹائکولین ایڈینلین اور ایڈینلین جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم نیورو ٹرانس میٹر کی بات کریں برین کے اندر تو ڈوپامین سیروٹونین گلوٹامیٹ وغیرہ جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وہ فنکشن جو ہے اپنا پرفارم کرتے ہوتے ہیں اب اس کے اندر یہ تھا نیورون اب نیورون جو ہے مائلینیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور نون مائلینیٹڈ بھی ہوتے ہیں جو مائلینیٹڈ ہوتے ہیں ان کو مائلین شیط نے کور کیا ہوا ہوتا ہے یہ نوڈ آف رنویر ہے تو یہاں پہ اگر سیگنل آ رہے ہیں اس طرح کر کے الیکٹریکل سیگنل تو وہ یہاں سے جمپ کر کے یہاں چلے جائیں گے تو ان کے جمپنگ کے تھوڑ جو ہے اس طرح کر کے جمپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو جو مائلینیٹڈ ہوتے ہیں نیورون ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اس کمپیئر ٹو جو کہ نون مائلینیٹڈ ہے ان کو سارا پورا اس طرح سفر کر کے پلاس مائنس پلاس مائنس پلاس مائنس یعنی کی ایکشن پوٹینشل جنریٹ کر کے ان کو جانا پڑتا ہے اب ہم اگر ایک پوری نرف کی بات کریں تو یہ ہے ایک نرف نرف بندل ہے پورا اس کے اندر اب زیادہ سی کیا ہوتے ہیں فیسیکلز ہوتے ہیں فیسیکلز کو نرف بندل کو جس نے کور کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپی نیوریم جو کہ کورنگ میمبرین ہے اور جس نے فیسیکلز کو کور کیا ہوتا ہے اس کو ہم پیری نیوریم اور جس نے نرف فائبر کو کور کیا ہوتا ہے اس کو ہم انڈو نیوریم یہ کورنگ میمبرین ہے جس طرح مسلز کی کورنگ میمبرین ہوتی ہیں انڈو میشیم اور پیری میشیم مایو میشیم تو اسی طرح اس کی بھی ہوتی ہیں تو اب کیا ہے یہ نرف ہے اس کے اندر یہ فیسیکلز ہیں اس کے اندر یہ فیسیکل ہے اب ایک اگر فیسیکل کو اپنی اٹھا کے دیکھا تو یہ زیادہ سے جو ہے نرف سے بنا ہوا ہوتا ہے نرف فائبر سے اور نرف فائبر کیا ہے اگزونز ہیں اب کچھ جو بیچ میں اگزونز ہوتے ہیں وہ مائلینیٹیڈ ہوتے ہیں اور کچھ نون مائلینیٹیڈ ہوتے ہیں ہیں یہاں پہ وینز بھی ہوتی ہیں بلڈ ویسنز کے اندر کیا ہوگا وینز ہوگی آٹریز بھی یہاں پہ ہوگی جو کیسے سپلائے کاری ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ مائٹرو کوئنڈریاں بھی ہوگی اور بھی ارگنیلیز ہوگی جو کہ اس کو اس کا ایک تو اس ہی ہم بنا رہی ہوتی ہیں اور اس کے اس کو جو سٹرنٹھ ہے وہ بھی پروائیڈ کاری ہوتی ہیں اگر ہم سپورٹنگ سٹرکچر کی بات کریں تو سپورٹنگ سٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ سینٹر نروی سسٹم کے اندر بھی ہوتے ہیں پیری فرل لوی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں جتنے سینٹر نروی سسٹم کی بات کریں تو یہاں پہ تین سے فیفٹین ٹائمز جو ہیں وہ سپورٹنگ سٹرکچر زیادہ ہوتے ہیں کمپیوٹ To Neuron یعنی کہ جتنے وہاں پہ نیورون ہے جتنے اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ جو ہیں اس کے سپورٹنگ سٹرکچر پڑے ہوئے ہوتے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی انفلامیشن چال رہی ہے تو اس کو ریڈیوز کرتے ہیں سارا کچھ جو ہیں وہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایکٹیوٹی نور نیورون کی بھی ایکٹیوٹی کو ریگولیٹ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سینٹر نوی سسٹم کے سپورٹنگ سٹرکچر کی بات کریں تو ایسٹرو سائٹس ہیں جو جن کا بہت بڑا فنکشن بلڈ برین بیریئر کے اندر ہے جو کہ کیا اس کے جو اس کے جو پروجیکشنز ہوتی ہیں اسٹرو سائٹس کی وہ بلکل کیا کرتی ہیں ویسے تو نارملی سپیس ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کسی قسم کی کیپلری کی جو سپیس ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سپیس یہ نہیں رہنے دیتا مایکرو گلائز سائل کی بات کریں تو جس طرح مایکرو فیجز ہوتے ہیں ہمارے میون سائل کے اندر یہ ان کی کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی انفلمیشن ہو رہی ہے اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انفلمیشن کچھ ڈیبریس وغیرہ ہیں تو ان کو انجسٹ کرتے ہیں اور لیگو ڈینڈرو سائٹس کی بات کریں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے سینٹر نوے سسٹم کے اندر ہمیشہ جو مایلن چیت ہوتی ہے وہ لیگو ڈینڈرو سائٹس بناتے ہیں جو مایلن چیت ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جن کے اندر میلن چیت افیکٹ ہوتی ہے آٹو ایمیون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے افیکٹ کہ جن کے اندر اپنی باڈی میلن چیت کے گینز کام کرتی ہے اور اس کی ڈی مالینیشن کر دیتی ہے شیوان سال جو ہے پیریفرل نوے یہ بھی ان کا کیا کام ہے میلن چیت بنانا اور یہ بناتے ہیں پیریفرل نوے سسٹم کے اندر اور پیریفرل کے اندر شیوان سال جو ہیں میلن چیت بناتے ہیں اور اس کے لیے سپورٹنگ سٹکچر کے ہیں سٹیل ایڈ سال ہیں جو کہ پیریفرل نوے سسٹم کو دے رہے ہوتے ہیں سپورٹ اور اگر ہم بات کریں اس کی انجیڈی کی تو سینٹر نوے سسٹم اتنا زیادہ ولیرے بل نہیں ہوتا انجیڈی کے اس کمپیورٹو پیریفرل نوے سسٹم کیونکہ یہاں پہ جو نرو آگے سے نکل رہی ہے برین سے اور سپائنل کار سے ان کو کوئی ایک سچ کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں دی جاری لیکن اگر ہم سینٹر میں سسٹم کی بات کریں تو وہاں سے جو نرو وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جو نیورون پڑے ہوئے ہیں وہ اچھے خاصے سکل کے اندر ہیں سی ایس ایف کے اندر ہیں اس کے علاوہ جو ہیں میرینجز نے ان کو قبر کیا ہوئے تو اس کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں لیکن پیریفرل نوے سسٹم کی بات کریں تو یہاں پہ صرف اپی نیوریوم ہوتی ہے اور باقی جو اس کی چھیت کبری ہوتی ہیں وہ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں اس کو اب ہم فیزیولوجی کی بات کریں کہ نروی سسٹم کی کیا فیزیولوجی ہے مین جو نروی سسٹم کا کام ہے نا وہ کنٹرول کرنے جتنی بھی ہماری باڈی کی ایکٹیوٹی ہے ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا ایموشن سب کچھ نروی سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگر ہم برین کی بات کریں تو جو فرنٹل والا لوب ہے اس نے تھنکنگ کرنے والا جو کام ہے اور جب آپ کے اکثر سے زیادہ زیادہ سوچنے کے بعد سان میں درد ہوتی ہے تو جو فرنٹ والا ایڈیا ہوتا ہے جو آپ کا فور ہیڈ جسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ زیادہ ترپین ہوتی ہے اور دوسرا جو موٹر فنکشن ہے نا جو موٹر ایکٹیوٹی ہے وہ فرنٹل لوب کا کام ہوتا ہے پرائٹل لوب کی بات کریں یہ فور برین ہے سارا پرائٹل لوب کی بات کریں تو سنسیشن جہاں پہ آتی ہے نا سنسری سنسیشن کو سنس کرنا کہ کس جگہ پہ ہمیں پین ہو رہی ہے کس جگہ سے ہمیں کس نے ٹچ کیا ہے تو یہ والا کام جو ہے پرائٹل سسٹم کرتے ہیں پرائٹل جو لوب ہے وہ کرتے ہیں سوری سسٹم نہیں ہے یہ اور یہاں ہمارے اگر ہم برین کو کٹ کرتے ہیں اگر دو پارٹ میں اس طرح ہم دیکھیں ساری برلہمی سفیر کے درمیان میں یہاں پہ ہمینکولس پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے لوور لیم ہوتی ہے یہاں پہ تھورکس اس کے علاوہ ہینڈ ہوتا ہے یہاں پہ جینی ٹیلیا ہوتے ہیں اس طرح کر کے پڑا ہوا ہوتا ہے موٹر بھی اب اگر کوئی کسی قسم سے اگر آپ کی کسی نے کسی نے آپ کے ہینڈ کو ٹچ کیا ہے تو وہاں سے سنسیشن جائیں گی اور جو ہینڈ والا پارٹ ادھر جا کے یہ فیل ہوں گی پہ برین یہاں سے فیل کرے گا اور پھر یہاں پہ کیا ہوگا اس کے رسپونس میں جو ہمارا فرنٹل لے دیا ہے وہ سنسیشن جو ہے وہ جنریٹ کرے گا اور پھر آئے گا اور آپ اپنا ہینڈ جو ہے وہاں سے اٹھا لوگے اس طرح کر کے یا 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 اگر آپ کو کوئی گرم چیز لگتی ہے اس کو سنس کرے گا کہ ہاتھ پہ کوئی گرم چیز لگیا تو جو ریفلیکس آئے گا وہ اس طرح آئے گا مگر جو ریفلیکس ہیں یا سٹریچ ریفلیکس ہوتے ہیں یہ صرف سپائنل کارجنریٹیڈ ہوتے ہیں کچھ ریفلیکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں برین بھی انوالو ہوتا ہے ٹیمپورل کی بات کریں تو میمری کیا جو فنکشن ہے وہ اس کا میمری کو شورٹ ٹم میمری لونگ ٹم میمری اس طرح اور ایموشن سام ہاؤ جو ہے ٹمپورل لوگ میں آتے ہیں اکسپیٹل کی بات کریں تو ویجول جو ہے سٹیمولائج ہوتے ہیں اور جو ویجول کنٹرول ہے وہ اکسپیٹل والا ایڈیا کر رہا ہوتا ہے اور میمری بھی کچھ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ اکسپیٹل لوگ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو میمری کا لنک ہے وہ ٹمپورل ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے ہماری ہم کنٹرول کر پا رہے ہیں ہماری باڈی کے سارے فنکشن کو جہاں ہم چلنا پھرنا واکنگ سب کچھ جو ہے نروی سسٹم جو ہے کنٹرول کرتا ہے سارے کا سارا اس کا جو ہے اس کی سنسیشن اور ریسپونس کے ثروح ہم کنٹرول کر پاتے ہیں تو کچھ بھی اگر کوئی بھی ریسپٹر اگر آ رہا ہے نوسی سیپٹر ہیں اس کے علاوہ میکینو ریسپٹر ہیں اور ٹچ ریسپٹر ہیں پریشیر ریسپٹر سارے یہ جو پریشیر ریسپٹر ہیں یہ جو آہ یہ ان سے سنسیشن جائیں گی ریسپٹر سنس کریں گے ریسپٹر نے سنس کیا تو اب کیا ہوگا ریسپونس ہوگا کسی اگر سمر لو کہ میکینیکل سٹیمولائی آ رہا ہے تو اس کیس میں جس قسم کب سٹیمولائی بھی ریسپٹر سارے رہا ہے הם ہمیشہ الیککٹرکل جو ہند رicano ہوتا90 ہوسقی اللہ علی dead مرلہ در ممکد تو سکو ایجہ پیسٹر نہیں انگه اگرisini مت معلوم مگی بھی جو یشنے ایکرم ر�면ی ہوتا discipl ruling اس میں کنورٹ ہوتی ہے سیل میمبرین تو اب کیا پھر جب یہ سارا کچھ ہوگا تو رسپونس جنریٹ ہوگا اب رسپونس کیا ہے چاہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے بننا ہو ہارٹ ریٹ وہ بننا ہو یا آپ نے کنٹریکشن کرنی ہو یا ریلیکسیشن کرنی ہو یا کسی قسم کا کوئی آپ کا انڈوکرائن فنکشن جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہو ایکزوکرائن تو یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے برین جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سینس ہو رہی ہے آپ کی سنسیشن آپ کو ٹچ ٹمپریچر پین سب کچھ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں اور موٹر میں آپ اپنا فنکشن جو آپ ویلنٹرلی سکیلٹر مسل کی تھرو کرتے ہو وہ آپ کر پا رہے ہو کہ نہیں یہ سارا کچھ اس کی فیزیولوجی میں آئے گا اور سپائنل ریفلیکسیز کی بات کریں وہ ریفلیکسیز جو اس کے سپائنل آئیریا سے جنریٹر سپائنل ریفلیکسیز سپائن اس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ سپائنل ریفلیکسیز ہیں جس کو ہم نے تین میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سگمنٹل ریفلیکسیز ہیں اور انٹرا سگمنٹل اور سپرا سگمنٹل ریفلیکسیز ہیں سگمنٹل ریفلیکسیز ہیں یعنی کہ یہ یہاں پہ سپائنل کورڈ ہے جیسے ہی کوئی یہاں پہ یہ انٹیریئر سائیڈ ہے یہ پوسیئر سائیڈ ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی سٹیمول ریسیپٹر آیا تو یہاں پہ یہ یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے موٹر یہ سٹیمول آئے ہے یا پھر آپ ریسٹر کہہ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایفرنٹ ہے نیورون یہ یہاں پہ انٹر نیورون یا پھر سینٹر آپ اسے کہتے ہیں دین آپ کے یہ ایفرنٹ نیورون ہے اور یہ ایفیکٹر اورگن ہوتا ہے یا پھر آپ اس کو ایفیکٹر اورگن چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی اورگن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیفرنٹ قسم کے ہارمون ریلیز کرے یا پھر کوئی یا پھر ایفیکٹر اورگن میں آپ کا مسل بھی ہو سکتا ہے جس میں کونٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جس سیگمنٹ میں گئے تھے ایفرنٹ نیورون اسی سے ایفرنٹ ریسپونس آ رہا ہے تو اس کو ہم سیگمنٹل ریفلیکس کہتے ہیں جیسے کہ نی جر کی اس کی ایگزیمپل ہے انٹر سیگمنٹل کی بات کریں تو سپائنل کارڈ کے ایک سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ سے واپس آ رہے ہیں یعنی کہ اس سیگمنٹ میں گئے تھے اور جو ایفرنٹ ریسپونس ہے وہ کسی اور سیگمنٹ سے آ رہا ہے تو اس میں انٹر سیگمنٹل یعنی کہ یا پھر دوسرے سیگمنٹ سے ایک سٹیمولائی آ رہا ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے یعنی کہ جب ایک سے زیادہ سیگمنٹ ریسپونس کے اندر انوالو ہوگا تو اس کو ہم انٹر سیگمنٹل کا نام دیتے ہیں جو ریفلیکسز ہیں یہ انٹر سیگمنٹل ہیں سپرا سیگمنٹل ریفلیکسز اس میں جیسے کہ اس کو ہم ایکسٹینسر کروز ایکسٹینسر جو ہے ریسپوس اس کی ایکسٹینسر ہے اور سپرا سیگمنٹل میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہے فردر ہو زیادہ ایکسپلینیشن ہو جائے گی پس اتنا ہی آپ کو پتہ ہوگی اس کی ایکسٹینسر کی ہے سپرا سیگمنٹل ریفلیکسز کی بات کریں تو جو سیگمنٹ جو سپائن کے جو سیگمنٹ سپائنل کارڈ کے جو سیگمنٹ ہے اس سے اوپر جب جائیں گے تو کیا ہوگا برین ہوگا تو جب برین کی انوالمنٹ آ جائے گی بیچ میں تو یعنی کہ یہاں سے سپائنل کارڈ کے اندر اور یہاں سے پھر وہ آگے سے برین میں جا رہی ہے اور برین سے پھر ریسپوس آئے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سپرا سیگمنٹل ریفلیکسز ہیں اور اس پوسچرل ریفلیکسز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا بڈی ہمارا برین بھی بیچ میں انوالو ہوتا ہے کہ پوسچر ہم نے اپنا ٹھیک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے جو بھی ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا آپ بارڈی کا پوسچر ریڈیکٹ ہو یا پھر پوسچر جو ہے وہ اتنا بیڈ پوسچر ہے اور پین کاز کر رہا ہے تو اس میں بھی پھر سپرا سیگمنٹل جو ہیں ریفلیکسز جو ہیں وہ آئیں گے تو یہ ٹوٹل تھا انٹروڈکشن اس کا جو کہ ہو گیا اب پھر آگے ہم اس کی اگزیمینیشن کریں گے اب ہم اس کو لاسٹ میں تھوڑا سا اور سمارائز کرتے ہیں تو آپ کو اتاکے آپ کو اور اچھے سی سمجھ جائے تو پہلے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نرویس سسٹم ہے نرویس سسٹم کو ہم نے دو میں ڈوائیڈ کیا ہوا ہے پیریفرل نرویس سسٹم جو کہ پیریفری والے ایریا میں ہے جو سینٹر سے اوے ہے اور سینٹر نرویس سسٹم جو کہ سینٹر میں ہے اور پیریفرل نرویس سسٹم کیا ہے جو کہ اوے فران سینٹر ہے اب جو پیریفرل نرویس سسٹم ہے کس طرح سے بنتا ہے کریمیل نرویس سسٹم جو کہ ٹوٹل ہیں ٹویل پیر یعنی کہ بارہ جو ہیں نرویس اور ایک ادھر سے نکلے گی اور ایک ادھر سے دیکھیں دونوں رائٹ اور لیفٹ سائٹ سے نکلتی ہیں سپائنل نرویس کی بات کریں تو یہ ٹھرٹی ون پیر ہوتے ہیں نرویس کے جو سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اور یہ برین سے نکلتی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہم اس کو پیریفرل نرویس سسٹم کیلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سینٹر میں سے نکل کے سینٹر سے پرے جا رہی ہیں اوے جا رہی ہیں سینٹر سے اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیریفرل نرویس سسٹم ہے اب یہ آگے سے انہی نرویس میں سے ہمارے پاس بنتا ہے آٹونومک نرویس سسٹم اور سومیٹک نرویس سسٹم آٹونومک نرویس سسٹم پھر فردر دو سسٹم بناتا ہے ایک ہے پیراسیمپیتیٹک نرویس سسٹم جو کہ کرینیوں جس کا کرینیوں سیکرل آؤٹ فلو ہے اور سیمپیتیٹک نرویس سسٹم ہے جس کا تھوڑا کو لنبر آؤٹ فلو ہے اور سومیٹک نرویس سسٹم جو ہے یہ وولینٹری ہوتا ہے اور یہ انویٹری ہوتا ہے آٹونومک اگر سینٹر نرویس سسٹم کی بات کریں تو سینٹر نرویس سسٹم کو دو میں ہم نے دوائیڈ کیا ہوا ہے سپائنل کارڈ میں اور برین میں سپائنل کارڈ کے ہمارے پاس سیجمنٹ ہوتے ہیں سروائیکل ہے تھوریسک لنبر سیکرن اور کوکسیجن جو سروائیکل ہے اس میں سے ایٹھ نرویس نکل دیا ہے تو یہ اگر ورٹی برا کی بات کریں تو سی سیون ٹوٹل ہوتی ہے لیکن سروائیکل جو نرویس ہے وہ سی ایٹھ ہے ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ورٹی برا ہے جیسے کہ سپوس کریں یہ ورٹی برا ہے یہ جو میری ٹی وان ورٹی برا ہے تو کرسپونڈنگ جو ورٹی برا ہوتا ہے اسی والی ورٹی برا سے وہی نمبر کی نرو نکل دی یہاں سے اب اس کے نیچے سے ٹی ون جو ہے وہ نرو نکلے گی اگر اس طرح اب اس ہم جنہیں کہ یہ جو ان دونوں یہ اس ورٹی برا اور نیچے ٹی ٹو کے درمیان جو یہاں پہ انٹر ورٹی برا الفورا میں نہ بن رہا ہے اس سے نکلے گی اور اگر ہم ٹی ٹو کے بات کریں تو ٹی ٹو کے نیچے سے جو ورٹی برا ہے ٹی ٹو اس کے نیچے سے ٹی ٹو نرو نکلے گی لیکن اگر ہم سروائیکل کی بات کریں تو پہلے جو سی ون ورٹی برا ہے سی ون اس کے اوپر سے سی ون نکل رہی ہے اور پھر یہاں پہ آئے گی سی ٹو اور اس کے نیچے سے اس کی اوپر سے سی جو ہے ٹو نرو نکل رہی ہے اس طرح اگر ہم ٹوٹل سیون نرو بناتے ہیں ورٹی برا بناتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور نیچے سات اس کو بس بھول جائیں کیا تھا یہ اچھا یہ سات اب یہاں سے نرو نکل گی ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے تو کیا بنی کتنی بنی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ اور نیچے آ جائے گی ٹی ون اور ٹی ون کے نیچے سے اس کی نرو نکلے گی تو یہ سی ون سی ٹو سی تھری سی فور سی فائی سے سکس سے سی سی ایٹھ سی نائن سوری سی ایٹھ آگے سے کہاں پھر ٹی ون ہوگی اب آگے اگر تھوڑا سی کی بات کریں تو یہاں سے ٹویلو نرو نکلیں گی لمبر فائی کوکسیجل فائی سوری سیکرل فائی اور کوکسیجل بان برین کی بات کریں تو برین جو ہے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے فور برین کے اندر فور برین فردر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے یہ جو ٹیلنس افلون ڈائنس افلون ہے تھوڑا سی میری بات کو اسے سننیے جو ٹیلنس افلون ہے یہ جو ہم نے ان کو نام دیئے ہوئے ہیں ویسے تو ہم نے کہتے ہیں کہ فور برین ہے میڈ برین ہے ہائنڈ برین ہے اس کے علاوہ ہم اس کو پروسنس افلون بھی کہتے ہوتے ہیں جو پرو کا مطلب ہے بی فور پہلے اور سیفلون جو ہے اس کا مطلب ہے برین اور اگر ہم اس کی بات کریں پروسن پروسن سفلون ہے یہ جو ہم نے نام دیئے ہوئے ہیں پروسن سفلون میزن سفلون ہے میزن سفلون جو میڈ برین کو ہم میزن سفلون کہتے ہیں اور ہاں ان برین کو ہم رومبن سفلون کہتے ہیں یہ نام ہم نے تب دیئے تھے جب بچہ ووم میں تھا اس وجہ سے ہم نے نام دیئے ہیں ایمبریولوجی کلی ہم نے ان کو نام دیئے ہیں پروسن سفلون جو ہے اس سب سے ہم کہتے ہیں بی فور والا جو آگے والا پارٹ ہے میزن سفلون میزن کا مطلب ہوتا ہے میڈ رومبن رومب کا مطلب ہوتا ہے بی ہائنڈ اور اگر یہ جو پروسن سفلون اس کو ہم فردر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ٹیلن سفلون اور دائن سفلون سے بنتا ہوتا ہے ٹیلن سفلون ٹیلن کا جو ورڈ ہے ٹی ی ی لی اس کا مطلب ہوتا ہے انڈ تو انڈ برین ہم ٹیلن سفلون کو انڈ برین بھی کہتے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دیورنگ ایمبریو جینسز جو ٹیلن سفلون ہے یہ سب سے لاسٹ پر بنتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو ٹیلن سفلون کہتے ہیں ایک یہ ریزن اور دوسرا یہ ریزن ہے کہ ہیومن جیسے جیسے ایوالو ہو رہا تھا اس ٹائم سب سے آخر والا پارٹ ٹیلین سفلون تھا کہ جو ایوالو ہوا تھا اس کے اندر کیا ہے بیزل کے انگلیہ ہپو کیمپس ہے امیگڈلائیٹ نیوکلس ہے اور سربل ہیمیسفیر ہے ڈائن سفلون کی بات کریں تو ڈائے کا مطلب ویسے بھی کیا ہے اکروس یا پھر بٹوین میں آپ کو اس لئے اس طرح بتا دیوں تاکہ آپ کو یاد رہے بھولے نہ کیونکہ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں تھرو برین ڈائن سفلون کو تھرو برین بھی کہتے ہیں ڈائن سفلون کے اندر اب بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ فور برین ہے جس میں سربل کوٹیکس آئے گا اور یہاں پہ یہ ڈائن سفلون ہے یہ فور برین ہے یہ ڈائن سفلون ہے اس کا پارٹ فور برین کا ہی پارٹ ہے یہاں پہ یہ سربل کوٹیکس ہے تو اس اس کے نیچے اب آ جائے گا میڈ برین اور سارا ہائنڈ برین آئے گا تو یہاں سے جتنے بھی سگنل اگر سپائنل کارڈ سے نیچے سے آ رہے ہیں یہاں سے سپائنل کارڈ جتنے بھی سگنل جا رہے ہیں تو ان سب کو ڈائن سفلون میں سے گزر کے پھر جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اکراس برین تھرو برین یا انٹر برین یا بیٹوین برین بھی کہتے ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہم بات کریں اگر آپ نے نیورو ناوٹمی پڑھی ہے تو اس کے اندر تھی سپائنل کارڈ سے تو یہاں پہ ادھر تھیلمس پڑھا ہوا ہوتا ہے تو تھیلمس ریلے سٹیشن ہوتا ہے یہاں پہ کچھ دیکھ لیے رکھتی ہیں پھر آگے سے سربل کوٹیکس میں چلی جاتی ہیں اچھا آگے اگر صرف ایک ایکسپشن ہے یہاں پر olfactory نروز کی یا پھر olfactory signals کی وہ جو ہے وہ ڈریکٹلی چلے جاتے ہیں گزے ہیں سربل کوٹیکس کے اندر ان کو ادھر جلے نہیں انہیں جلے یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میڈ برین کی پارکے تو اس کا فردر کوئی بھی پارٹ نہیں ہیں میزن سفلون ہے درمیان کی بات کریں تو اس کو میڈ برین ہے ہائن برین کی بات کریں تو رومبن سفلون پیچھے والا پارٹ ہے میتن سفلون اور میمائلن سفلون میتن سفلون جو ہے اس کے فردر دو پارٹ ہیں پونز اور سری بیلم میٹن سفلون یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹن سفلون پون ساری بیلم بنا رہا ہے یہ مائلن سفلون ہے یہ ادھر سے ہمیں ڈولا بلون گیٹا جو ہے وہ بنے گی تو ٹوٹل یہ ساری تھی انٹروڈکشن نرویس سسٹم کا اب اس کے بعد ہم اگزیمنیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم نرویس اگر ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں فیزیو تیرپی دپارٹمنٹ میں تو ہم اس کی اگزیمنیشن کس طرح سے کریں گے